بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے کلاس انتھوزوا کی اس سے پہلے ہم نے اس کی تین کلاسز کو ڈسکس کر لیا ہوا ہے اور انتھوزوا کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا اس کی کچھ کریکٹرز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا تو ان کریکٹرز کو ہم دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ اس کے جو میمبرز ہیں کلاس انتھوزوا کہ یا تو وہ کلونیز کی فارم میں رہتے ہیں یا وہ سنگل رہتے ہیں اس کے علاوہ ان میں میڈیوسا پریزن نہیں ہوتا اور ان میں سی اینی مونز آتے ہیں سٹونی اور سوفٹ کورلز اینیملز آتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کہ انتھوزوا میں جتنے بھی آگنزمز ہیں وہ کیا ہیں وہ میرین ہیں اور اس کے علاوہ اس میں جو میزوگلیا موجود ہوتا ہے اس میں امیبائیڈ سیل ہوتے ہیں امیبائیڈ یا پھر میزنکائمہ سیلز ہوتے ہیں اور یہ جو ایکسٹرنلی اگر بات کریں تو ایکسٹرنلی جو انتھوزونز ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ریڈیل سمیٹری کو شو کرتے ہیں لیکن انٹرنلی ان میں بائی لیٹرل سمیٹری پائی جاتی ہے اور وہ انٹرنلی بائی سمیٹری کس کی وجہ سے ہے بائی لیٹرل سمیٹری دیو ٹو دا میزنٹریز کیونکہ اس میں میزنٹریز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی انٹرنلی سمیٹری بائی لیٹرل ہے لیکن ایکسٹرنلی ریڈیل سمیٹری ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کے اب تین organism کو discuss کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس اس کا جو representative ہے وہ ہے sea animal تو ہمارے پاس تین representative ہیں سب سے پہلا sea animal ہے اس کے بعد ہم stony اور soft corals کو discuss کریں گے تو first representative is the sea animals sea animal اب ہم کس کو کہہ رہے ہیں sea animal is solitary large and colorful animals یا تو یہ single رہتے ہیں ہم نے کیونکہ بات کی تھی اس کے character میں کہ یہ کلونی کی فارم میں رہتے ہیں یا پھر solitary جبکہ سین اینیمون کی کیا habit ہے یہ solitary ہے large ہے اور colorful animals ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے animals ہیں جو solid substrate کے ساتھ attach ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بروز میں رہتے ہیں soft substrate کی بروز میں رہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اس کے گر relationship کی بات کریں تو ان میں symbiotic relationship پایا جاتا ہے اس کے علاوہ جو اس کا polyp ہے وہ substrate کے ساتھ attach ہوتا ہے by paddle disc ٹھیک ہے کس کے ذریعے paddle disc کے ذریعے attach ہوتا ہے تو اس میں ہم نے اس کے habitat میں تین باتیں پڑھ لی ہیں main کہ اس کا جو sea animal ہے وہ solitary ہے large ہے اور colorful ہے جبکہ اس کا جو اگر substrate کی بات کریں تو یہ جو substrate ہے وہ solid ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ solid substrate کے ساتھ attach کرتے ہیں یا پھر یہ soft substrate کے ساتھ attach کرتے ہیں اور بروز کی فارم میں ٹھیک ہے برو میں رہ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان کا relationship symbiotic ہے اور اس کا جو polyp ہے وہ attach ہوتا ہے substrate کے ساتھ ایک ڈسک ہے اور اس کا نام ہے paddle disc اس کے بعد اس کے digestive system کی بات کریں تو اس کا oral ایک paddle disc ہے paddle disc وہ ہے جس کا جو polyp ہے attach ہے polyp attach ہم کہہ رہے ہیں attach or substrate polyp جو ہے وہ اس کی substrate کے ساتھ attach ہوتا ہے paddle disc کے ذریعے اب oral disc کس کو کہتے ہیں oral disc ہوتا ہے mouth ڈسک کنٹینز mouth and hollow oral tentacles یعنی کہ paddle disc کیا ہے کہ اس کا substrate کی جو ہم نے بات کی کہ polyp attach اور ہے substrate کس کے ذریعے paddle disc کے ذریعے جبکہ اس کا oral disc جو ہے اس پر mouth ہوتا ہے اور اس میں hollow oral tentacles پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں سی فونو گلیف اس present and one are both hands of the slit like mouth اب یہاں پہ جو اس فینو گلیف ہے یا اس کے mouth کی یا تو ایک سائٹ پہ موجود ہوگا یا پھر دونوں سائٹ پہ ہی موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں جو ہے سی لیٹڈ ٹریک بھی پائے جاتے ہیں یعنی کہ سی فونو گلیف کو ہم سی لیٹڈ ٹریک کہہ رہے ہیں اور اس کا کام کیا ہے سی فونو گلیف کا یا آپ سے اگر mcqs پوچھا جائے تو اس کا کیا کام ہے کہ یہ water کو move کرواتا ہے into the gastrovescular cavity یعنی کہ یہ پانی کو move کروائے گا gastrovescular cavity کے اندر اس کے علاوہ یہ hydro skeleton کو بھی maintain کرتا ہے اب آگے اس کے misentries کی بات کریں تو اس کے جو misentries ہیں وہ pairs کی فارم میں attach ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے جو misentries کا outer margin ہے وہ اس کی body wall کے ساتھ attach ہوتا ہے لیکن جو اس کا inner margin ہے وہ کس کے ساتھ attach ہو رہا ہے وہ اس کی pharynx کے ساتھ attach ہو رہا ہے اس کے علاوہ کچھ misentries ایسی بھی ہیں کہ وہ یا تو اس کی body wall کے ساتھ attach ہوتی ہیں اور کچھ حصہ جو ہوتا ہے اس کا وہ free ہوتا ہے یعنی کہ اس کی کچھ ایسی misentries بھی ہیں کہ جو body wall کے ساتھ بھی attach ہے اور اس کا جو باقی حصہ ہوتا ہے جو entire اس کا inner margin ہے وہ free ہوتا ہے اس کے بعد اگر بات کریں functions کی یہ misentries کا function کیا ہے تو misentries basically کیا ہے کہ اس میں کچھ openings پائی جاتی ہیں oral disc کے نزدیک کچھ openings پائی جاتی ہیں اور ان opening کا کیا کام ہے کہ وہ water circulate کرتی ہیں between compartments یعنی کہ جو compartment ہے ان کے درمیان میں اس opening کی وجہ سے water circulation ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بتایا ہے کہ misentries ہیں وہ کیا بناتی ہیں وہ ایک trilobed structure ہے جس کو ہم کہہ misentrial filament یہ کیا بنا رہی ہیں misentries misentrial filaments بنا رہی ہوتی ہیں جو اس کا free lower edges کا وہ کیا بنا رہا ہے misentrial filaments اب misentrial filaments کے پاس تین چیزیں ہیں ایک نائیڈو سائیڈز ہیں دوسرا سیلیا ہے اور گلینڈ ہے اور absorption cells پائے جاتے ہیں اب سیلیا کیا کام کرتے ہیں سیلیا ہیلپ کرتے ہیں water کی circulation میں جو gland cells ہیں وہ digestive enzymes کو سکریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ absorption cell وہ کیا کرتے ہیں وہ absorb کرتے ہیں products of digestion یعنی کہ جو چیزیں digest ہو جاتی ہیں اس کے بعد ان کو absorb بھی کرنا ہوتے ہے absorption cell کیا کام کرتے ہیں کہ وہ چیزیں جو digest ہو گئی ہیں جو انہوں نے خوراک وغیرہ لی ہے وہ جب digest ہوتی ہیں تو اس کے products ہوتے ہیں ان کو digestion کرنے کا کام کرتے ہیں جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں دیجسٹ ہوتی ہے کچھ enzymes کی مدد سے پھر اس کے بعد وہ absorb ہوتی ہے پھر different cells میں distribute ہوتی ہے ہم ہم نے بات کر لی کہ میزنٹری کی تین functions ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میزنٹری filaments میں نائیڈو سائیڈ سیلیہ گلینڈ اور absorption cells سیلیہ کیا کرتے ہیں water absorption cell کیا کام کر رہے ہیں absorption cell absorb کر رہے ہے products of digestion اس کے بعد ہم بات کرتے اکونشیا کی اکونشیا ایک thread like structure ہے جو موجود ہوتا ہے میزنٹری filaments میں پہلے میزنٹری filaments میں بات کی تھی نائیڈو سائیڈ سیلیہ گلینڈ اور absorption سیل موجود ہے اس کو ہم کہہ رہے اکونشیا کیا ہوتا ہے thread like اکونشیا are present at the end of میزنٹری filaments جو میزنٹری filaments کا end ہوتا ہے اس پہ اکونشیا موجود ہیں اور اکونشیا جو ہیں اس میں نائیڈو سائیڈ بھی ہوتے ہیں بسیکل کیا کام کرتے ہیں یہ کہ جب بھی کوئی سی خوراک کو بھی حاصل کرتے ہیں یا اس کو کوئی threat ہوتا ہے یا کوئی خوراک لینی ہے تو اس کے لئے کونشیا استعمال ہوتے ہیں کیونکہ یہ پیرالائز کرتے ہیں پریے کو اس کے علاوہ یہ اس کی باڈی وال کے ذریعے نکلتے ہیں باڈی وال میں اپننگ ہیں اس سکھ ہوتے ہیں یا پھر اس کے ماؤت کے ذریعے باہر نکلتے ہیں آگے بات کرتے ہیں اس کے muscles کی muscles and hydroskelton muscle fibers are largely gastrodermal muscle fibers کس سے مل کے بنے ہیں they are made by gastroderm اس کے علاوہ اس میں long longitudinal muscle bands ہوتے ہیں they are restricted to the misentries اس کے بعد column جو longitudinal muscle ہیں وہ misentries restricted ہیں جبکہ اس کے جو circular muscles ہیں وہ gastrodermis میں ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یہ انیمونز کو خطرہ ہوتا ہے تو یہ جو اس کے longitudinal fibers ہیں وہ contract ہوتے ہیں انیمونز contract their longitudinal fibers it allows water to escape from the gastro vascular cavity یعنی کیا ہوتا ہیں وہ contract ہوتے جب ان کے longitudinal fiber جو ہیں وہ contract ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پانی ہوتا ہے اس کی گیسٹرو سکیلٹن کے ذریعے جو ہے خود کو re-establish کرتے ہیں یا پانی پیتے ہیں سفون گلیفز اس کے ذریعے دوبارہ سے پانی پیتے ہیں دوبارہ پانی ان کی gastro vascular cavity میں جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے ان کا skeleton واپس اپنی حالت میں آجاتا ہے تو مسل ہائیرو سکیلٹن میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اس میں جو مسل فائیبر ہیں وہ کیا ہیں لارجلی گیسٹو درمیل لانگیٹوڈن مسل فائیبر آر ریسٹکٹی ٹو دا میزن ٹریز اینڈ سرکولر مسل آر پریزن دا گیسٹو درمیل ٹھیک ہے اب جو کیا ہم نے بات کی جو مین اس میں بات کی ہے جب ان کو تھریکٹ ہوتا ہے تو ان کے جو لانگیٹوڈن فائیبر ہیں ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کنٹریکٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کیا رہا ہے کہ اس کے جو پانی باہر نکلتا ہے پھر اس کا جو ماؤت ہے وہ فولڈ ہو جاتا ہے پھر کنٹریکٹ کس کی وجہ سے ہوا ہے لانگیٹوڈ فائیبر کی وجہ سے یہ آپ سے ایم سی کی پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد اینی مون دوبارہ سے اپنی اصلی حالت میں پانی پیتے ہیں دوبارہ سے واتر اپ ٹیک کرتے ہیں پھر پانی ان کی گیسٹرو ویسکولر گیوٹی میں جاتا سی دوبارہ سے ان کی شیپ ریکسٹیبلش ہو جاتی ہے اس کے بعد آگے اس کی لوکوموشن کی بات کریں تو اینی مون میں لیمیٹی لوکوموشن ہے یعنی کتنی زیادہ نہیں لیمیٹی ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ گلائیڈ کرتے ہیں پیڈل ڈس کے ذریعے یا پھر کرتے ہیں یا پھر اپنے ٹینٹیکلز کے ذریعے موف کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اینی مون ایسے بھی دیکھے گئے کہ جب کوئی بھی خطرہ تھا یا کچھ بھی ایسا ہوا تو یہ کیا کرتے تھے پانی میں سویم کر کے بھاگ جاتے تھے پانی میں فلوٹ کرتے تھے گیس کرتے تھے ان ورٹی بریٹس کو اس کے علاوہ ان کے ٹینٹیکلز پریے کو پکڑنے کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کو مو میں لے جاتے ہیں پھر اس میں ریڈیل مسل فائبرز مجود ہوتے ان کی میزین فریز کے درمیان ریڈیل مسل فائبرز کیا کام کرتے ہیں ان کے مو کو اوپن کرتے ہیں اور پھر جو مو ہے اس کے خوراک اس کے اندر چلی جاتی ہے اب اس کے ریپروڈکشن کے بات کریں تو انیمون میں جو ہے سیکشل اور ایسیکشل ریپروڈکشن ہوتی ہے ایسیکشل ریپروڈکشن میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو پیڈل پیڈل ایک پیس کٹ ہوتا ہے ایک نیو انڈویجیل بنا دیتا ہے اس پروسس کو ہم کہتے ہے پیڈل لیسیریشن اس کے علاوہ اس میں لونگیٹوڈنل اور ٹرانسور فشن ہوتی ہے لونگیٹوڈنل اور ٹرانسور فشن کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ ایک انڈویجیل کو دو انڈویجیل میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کا مس پارٹ ہوتا ہے وہ دوبارہ سے ریجن ریٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کی سیکشل ریپرڈکشن ہوتی ہے اس کے مونوشیس ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو مونوشیس سپیشیز ہوتی میں ایک اور پروٹینڈری کیونکہ اس کا جو میل گیمیٹ ہے وہ زیادہ جلدی مچور ہو جاتا ہے فیمیل سے تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیار دی پروٹینڈری اور اس میں سیل فرٹلائزیشن نہیں ہوتی اس کے جو گونیڈز ہیں وہ کہاں پر مجود ہوتے ہیں یعنی کہ فرٹلائزیشن وہ ایکسٹرنل بھی ہو سکتی ہے یا پھر انٹرنل بھی ہو سکتی ہے اور اس کی گیسٹرو ویسکولر کیویٹی میں ہو سکتی گیسٹرو ویسکولر کیویٹی اس کی انٹرنل میں آتا ہے اس کے بات کیا ہوتا ہے کہ اس کی کلیویج بناتی ہے پلینول بناتی پلینول دوسرا ڈائشیس ہے اور مونیش میں کیا ہوتا ہے جو میل گیمیٹ جلدی میں چور ہو جاتے ہیں فی میل گیمیٹ کے نسبت ان میں سیل فرٹلائزیشن نہیں ہوتی ان کے جو گونیڈز ہیں وہ کہاں پر مجود ہیں ان کی جو میزینٹریل فیلمنٹ ہے اس کے بیہائنڈ لانگی مجود ہے وہاں پر گونیڈ پائے جاتے ہیں ان کی فرٹلائزیشن ایکسٹرنل بھی ہوتی ہے اس کے بعد کلیویج ہوتی ہے کلیویج کے بات پلینولا بنتا ہے پلینولا جو ہے سیلیٹیڈ لاروہ میں اس کے بعد سیلیٹیڈ لاروہ جو ہوتے ان کو ایک سبسٹیٹ ملتا ہے وہاں سیکشل ری پروڈکشن ہے اب اس کی ڈائیگرام ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر اس کا پیڈل ڈسک ہے جس کے ذریعے سبسٹیٹ کے ساتھ اٹیج ہے اس کے بعد اس کے اوپر یہاں پر دیکھیں یہ کونشی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کونشی کہاں سے نکل رہا اس کے میزنٹریل فیلمنٹ سے جو دھاگے دھاگے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کون شی ہیں یہ اس کی گیسٹرو ویسکولر کیوٹی ہے اس کی میزنٹریل فیلمنٹ کے یہ بیہائنڈ دیکھیں اس کی بیک سائیڈ پر یہ گونیڈ مجود ہیں اس کے بعد یہ اس کی اورل ٹینٹیکل ہیں اور اس کی اورل اب ہم بات کر لیتے ہیں کورل کی تو کورل دوسرا اس کا ریپریزنٹیٹیو ہے اب کورل میں ہم نے بات کی تھی سوفٹ کورل کی اور سٹونی کورل کی تو جو سٹونی کورل ہوتے ہیں وہ کیا بناتے ہیں کورل ریف بناتے ہیں یہ بلکل اینیمون کی طرح دیکھتے ہیں لیکن ان کے اندر سیفونگلیف نہیں پائی جاتا ان میں سیفونگلیف تھا جس کے ذریعے وارٹر کے سرکولیشن ہو رہی ہے سیفونگلیف بیسیکلی کیا ہوتا ہے دیار دی سیلییٹڈ لاروہ اس میں یہ نہیں پائی جاتا اس کے علاوہ کورل کو نام کس کی وجہ سے ملا کیونکہ ان کا جو سٹرکچر ہے بلکل کپ سکلٹن کہہ رہے ہیں یہ سکریٹ کرتا ہے اپیثیلیل سیلز کو ٹھیک ہے اور جب یہ اپیثیلیل سیل کو سکریٹ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے یہ اپنے آپ کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں جب بھی کوئی تھریٹ ہوتا ہے تو یہ جو اپنی باڈی کو اس اگزو سکلٹن کے اندر کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اس کی سیکشل ری پروڈکشن بلکل انی مون کی طرح ہی ہے اور جو اس سیکشل ری پروڈکشن ہے وہ یہ بڈنگ کے ذریعے کرتے ہیں اب آگے اس کے بارے میں بتایا ہے کلر فول اوکٹا کوریلین ٹھیک ہے پہلے کورل کی بات کی تھی اب آکٹا کوریلین کی بات کرتے ہیں آکٹا کوریلین کورل جو ہیں یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں وارم وارٹر میں پائے جاتے ہیں پینیٹ ہوتے ہیں پینیٹ بیسیکلی فیدر لیک ٹینٹیکلز ہوتے ہیں ایسے ایسے پائے جیسے ہمارے پاس یہ ہم بات کر لیتے ہیں یہ مارے پاس آکٹا کوریلین ہے اس کے اوپر یہ ایسے لگتا ہے جیسے فیدر بنے ہوئے ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے یہ فیدر نوما ٹینٹیکلز پائے جاتے ہیں بلکل سیم اسی طرح اس کے علاوہ ان کے پاس ایٹ میزن ٹریز ہیں اور ان کے پاس ون سفون گلیف ہے یہ ہم میزن کائمہ سیلز ہیں وہ انٹرنل سکیلٹن سکریٹ کر رہے ہیں پروٹین اور کیلشم کاربونیٹ سے مل کے بنا ہوئے ہیں اب جو ہم نے کورل کی بات کی تھی سٹونی کورل ان کا تھا کیلشم کاربونیٹ سے مل کے بنا وائی اگزو سکیلٹن تھا لیکن جو ہمارے پاس اکٹا کوریلین ہے اس میں کیا ہے وہ جو سکریشن ہو رہی ہے میزن کائمہ سیل سکریٹ کر رہے ہیں وہ انٹرنل سکیلٹن کی بات ہو رہی ہے یعنی انڈو سکیلٹن اس میں انڈو ہوگا اور اس میں ہم نے بات کی اگزو سکیلٹن کی اس میں کون کون سے آ سکتی ہیں سی پین سی ویپ سی ریڈ کورلز آتے ہیں اورگن پائپ کورلز آتے ہیں اس کے بعد یہ اس کا ویو ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے اسٹونی کورل پولپ انٹس کیلشم کاربونیٹ سکیلٹن یہ اس کا کیلشم کاربونیٹ سکیلٹن دکھایا ہوئے یہ ٹینٹیکلز ہیں یہ اس کی میزنٹری ہے یہ کیلشم کاربونیٹ کا سٹرکچر دکھا ہوئے اس کے مل کے بناو ہے اس کے علاوہ یہ میزنٹری فیلمنٹ ہے ہمارا سی اینیمون ٹاپک ہے ان کے کلاس ہماری انتھوز ہوا ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اس میں ہم نے اس کے تین ریپریزنٹیٹیو پڑھ لی ہیں ہم نے سوفٹ کورل بھی پڑھ لیا سٹونی کورل بھی پڑھ لیا ہے اور ہم نے اینیمون